السلام علیکم بیور بیور آج میں آپ کو جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے پاس سردیوں کے اندر مروگیوں میں انڈو کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور وہ بلکل صحیح طریقہ سے انڈو کی پروڈیکشن نہیں کرتی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ان میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ پروٹین کا ان کی خوراک میں پروٹین کا کچھ انصر کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں کی انڈو میں کم ہی ہو جاتی ہے ہمارے لئے زبری کہ ہم اپنے مروگیں زیادہ تر اورگینک محول فرام کریں جیسے کہ کوئی گارڈن ہو یا کوئی پارک بغیرہ ٹائپ اگر گھر میں مروگیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو زیادہ تر ہمارے پاس اس ٹائپ کی فیسلیٹیز مل جاتی ہیں لیکن اکثر نہیں ملتی آپ اس کے اندر یہ رہتا ہے کہ جیسے یہ مروگیاں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنی آرام سے گھوم رہی ہیں اور مطلب کھا رہی ہیں اصل میں ان لوگوں یہاں پر پیڑے مکوڑے اور اس ٹائپ کی چیزیں جو کہ کھات بغیرہ میں پیدا ہوتے ہیں یہ ان کے لئے پروٹین کا بہت اچھا سورس ہوتی ہیں جو کہ ملتا ہے اگر ہم دیکھیں اگر ہمارے گھر میں بند مروگیاں پڑی بھی ہیں تو پھر اس کا یہ ہے علاج کے ہم اس کو پھر پروٹین وغیرہ اور کیلشم وغیرہ ان کے خوراک میں تھوڑا بہت شامل کریں اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے انڈو کی بہترین کالٹی بھی نہیں ملتی اور انڈو کی پروٹیکشن میں بھی کمی ہو جاتی ہے اس کے لئے ایک ہم میں بس گھرے لو نقصہ ہے جو کہ بہت بہترین ہے اور اس کا کارامت بھی ہے اور ریچلل اس کا ملتا ہے ابھی میں آپ کو اس مقصے کے بارے میں بتاؤں گے کہ وہ کس طرح سے گھر میں آپ تیار کریں اور اپنی مروگیاں کو دیں تو انشاءاللہ آپ کو انڈو کی پیداوار میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کو زیادہ زیادہ انڈے میں لگیں کیونکہ سردیوں میں زیادہ دیسی انڈوں کا زیادہ کھائے جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یہ کوشش میں ہوتے ہیں ان کی مروگیاں زیادہ انڈے دیں تاکہ ان کو ان کے اپنی پروٹین کی سررت پرید ہو سکے مروگیاں کے لئے یہ جو آرگانک محول تو بہت ہی پیسٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں گھرینوں ٹوڑوگے میں اس کے اندر یہ ہوتا ہے ہمارے پاس اگر حلدی موجود ہو گھر کے اندر یہ عام تھی بات ہے کہ ہمارے گھر میں حلدی موجود ہوتی ہے اور ایک ثابت حلدی بھی ملتی ہے اس کو بھی ہم پیس سکتے ہیں وہ حلدی آپ لے رہیں اور اس کے ساتھ آپ گھر میں جو پرانی روٹیاں ہمارے جیسے کہ فنگس نہ لگاؤں روٹی پہ فنگس بلکل نہیں ہونا چاہیے روٹی بلکل صاف ستری سی ہو جیسے پرانی ہو جاتی ہے اس روٹی کو آپ رکھیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں اس کے چھوٹے پیسز بنا لیں اور اس کے اندر اس کو تھوڑے سی پانی کے اندر ڈوبا دیں جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ وہ جو آٹا جو ہوگا روٹی کا وہ مطلب کہ وہ نرم ہو جائے گا یعنی روٹی نرم ہو جائے گے آپ کی اور پھر اس کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی حالدی اس کے اندر تقریبا آٹے کے پوائنٹ آف یوز سے جیسے کہ اگر دو روٹیاں ہیں تو اس کے اندر تقریبا تین چمچے یا دو چمچے حالدی ملا دیں دو سے تین چمچے اور پھر ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں آپس میں اور مکس کرنے کے بعد ان کو اپنی مروہیوں کو جو کہ آپ کی گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو دیں آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ صرف ایک تین دن کے اندر یہ آپ ان کو خراق میں شامل کریں آپ کو انڈوں کی پیداوار میں اضافہ میں ملے گا اور اگر کسی مروہیوں نے انڈے بند کر لیں یہ دیکھیں یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ اس طریقے سے ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا دیکھیں دو روٹیوں کا تقریباً ہے اور اس کے اندر تقریباً دو چمچے حالدی دال دی گئی اور یہ پوری طریقے سے میکس ہے اور اب اس کو اسی طریقے سے آپ ہماتے ہیں اور یہ اس طریقے کے گودھا بنا لیں یہ آپ گودھا میں مروہیوں کو سامنے رکھیں وہ ایزیلی کھا لیں گی اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈرائی فارم میں بھی تھوڑا کھا سکتے ہیں کہ زیادہ پانی نہ دالیں تو تکروں کے سرکل میں بھی رکھیں اور اس کو میکس کر لیں لیکن ایسا بھی دے سکتے ہیں مرگیاں ایزیلی کھا لیتی ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا اور جب مرگیاں کھا لیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے مرگیاں صرف تین دن کے اندر انڈے پہ آ جائیں گے اور جو مرگیاں نے انڈے بند کر دی وہ انڈے دینے لگ جائیں گے اور جو نہیں آ رہی ہیں عمر ہو گئی یہ دیسے کہ تقریباً پانچ ماہ یا چھ ماہ کی مرگیاں انڈوں پہ آ جاتی ہے تو وہ انڈے دینا انشاءاللہ شروع کر دے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مرگیاں میں کافی بھیجری فیل ہوگی آپ کو آپ یہ یہ ایک گھرلو ٹوٹ گا تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ مرگیاں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ہم گھرم کے اندر جیسے مرگیاں یہ رکھتے ہیں کوشش کرنے اگر آپ کے بیک یارڈ میں کوئی جگہ ہو تو آپ کوئی بہت مٹی بھی چھا دیں مرگیاں اس میں بھی کھائیں کیونکہ اگر ان کو یہ اس ٹوڑکے کے ساتھ اگر ان کو اس طرح کا اورگنک محول بھی ملے تو بہت زیادہ تو سیاد مند رہتی ہیں کیونکہ سردیوں میں مرگیاں کو تھوڑی سی بیماری کا انفیکشن رہتا مو ٹھیک ہو جاتا ہے چینل مرگیاں انشاءاللہ پھر میں آپ سے ملتے ہوں اللہ حافظ